سری مکواک پاتشاہی دسویں اکال پرکھ دی رچہ ہم نے سرب لوہ دی رچہ ہم نے سرب لوہ دی صدا رچہ ہم نے سرب کال جی دی صدا رچہ ہم نے سرب لوہ دی صدا صدا رچہ ہم نے اج اس چھوٹے جے پروگرام بچ جنتہ دی آواز بچ جس پنجابی دے سوجوان درشاندہ لگا سواگت ہے پنج ککاراں دے وچوں ایک بہت اہم پر ایک چھوٹے جے ککار کڑے دی اسی گل کرانے اس دی اہمیت اس دی وشیشتہ گروہ صاحب نے کیوں دیتا اس دی امپورٹنس کی ہے اور اس دی لی ساڑھا فرض کی ہے اس دی اتے چھوٹے جے سیگمنٹ دے وچ آج اسی گل کرانے اور جس طرح متھے ہوئے پروگرام دے پتابک اسی تھوڑی دیر گل کرن تو بعد نو وجہ اسی آفدیاں کالز بھی لماں گے تاکہ اس کا کار دے بارے اے جڑا ساڑا انگ ہے جیڑی گروہ صاحب دی بکشش ہے اس دی بارے اسی آپ دے وچار بھی جان سکیے اور جیڑی اسی اس دی اہمیت نو پول گئے ہاں شاید اسی اس نو ریوائیب کر سکیے کڑا دراصل جے کر کہہ لیا جائے تا ایک فیٹرز آف فریڈم ہے ایک آزادی دیاں ہتھ کڑیاں ہن جیڑی گروہ صاحب نے سانو بکشش کی تی ہے کڑا ایک سویب ایمان سویب ایمان اور ایک آزادی دا چن ہے آج تو اس تو پہلا جیڑی کے بارتی سماج جس ٹانگنال ونڈیا ہویا سی ترم دے ادار دے اتھے لوکہ دے چن انہ دیاں ساریاں رسمہ اور ہر چیز او بڑے ہی ڈنگے ٹانگنال جڑے رساتل دے اتھے تراتل دے ونڈے ہوئے سن پر گروہ صاحب نے اس چین انہ دے کے اس دی لوڑ کیوں پہ ہی کس ٹانگنال ہویا اے دیکھن دی کال ہے جے کر بہت سدے پدرے لیول دے اتھے کر لیا جائے تا شروع شروع دے پتھر یگ تو بعد جدو لوہے دا یگ آیا جس نو آئرن ایج سٹون ایج تو بعد جدو آئرن ایج آئی تا جدو لوہے دا آگمن ہویا لوہا جدو انسان دے ہتھ وچ آیا تا پرانے مانو نے اس نو بڑی ہی شک دی نظرنال پیدی نظرنال اور بڑے عجیب ٹانگنال دیکھیا کہ ایک ہی چیز آگئی ہے پر جس وے لے اس لوہے نے پتھر دے سینے نوچی ریا لوہے دے جدو نیزے بڑھ کے پتھران دے اتھے جدو شلالیک لکھے جان لگ پے جدو ایک ہتھیار بڑھیا جدو اس لوہے دے نال او کچھ ہویا جس دے بنا اج کسی چیز نو سنبھو بھی نہیں کیتا جا سکتا کسی چیز دی ہوند بھی محسوس بھی نہیں کیتی جا سکتی کہ اے اس لوہے تو بنا سنبھو سی اس تو پہلا اس ترتیدے اتھے اس مانو نے جس ٹانگ دے نال اپنے آپ نو وڈیا ہویا سی بیک رہے ہو اے ہے گروہ گوبن سنگ جی مہاراج دی اور اس دے نال ہی گروہ گوبن سنگ صاحب دا او حکم نامہ ہے جڑا اگلی تصویر دے وچ ہے جڑا کابل دی سنگت نو گروہ گوبن سنگ صاحب نے وساکھی دے اتھے امرچ کان تو بعد انہ نے جو کابل دی سنگت دے نا جاری کیتا اور اس دے وچ بہت سپشت لفظہ دے وچ لکھیا کہ سربت سنگت کابل گروہ رکھے گا اور اس دے وچ نال حضور نے اگے کہا تو ساں اتھے اساڑی بہت خوصی ہے پر نال ایک لائن ہور لکھی سرب لوہ دا کڑا ہاتھ رکھنا سرب لوہ دے کڑے دی گل گروہ گوبن سنگ صاحب نے اے کی تھی کہ تسی سرب لوہ دا کڑا رکھنا ہون اس دے وچ اے کوئی چھوٹ نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں کس ڈیزائن دا رکھنا ہے یا کیڑی چیز رکھنی ہے اے گروہ دی بکشش ہے گروہ دا آدیش ہے کہ سرب لوہ دا کڑا ہاتھ رکھنا اے کوئی انسٹومنٹ نہیں ہے یا کوئی ہور کئی باری جدو اے دا مس یوز کر کسی کئی بار دیکھ دے ہاں کہ کسی بوتل نو کھولن دا کوئی ٹول یا ہور کوئی اس طرح دا اوجار یا سند نہیں ہے اے تا گروہ دی رحمت گروہ دی بکشش اس دا دتا ہویا جڑا آبوشن ہے جڑا گفٹ ہے دراصل پارتی سنسکرتی دے وچ اتھوں دے جیون یاپن نو کنٹرول کرن لی جڑے نیمہ ولی سی جس نو منو مہاراج نے جڑا بنایا سی منو سمرتی دے وچ بہت سپشت لکھیا سی کہ انسان نو جنم دے اتے وند کے اور اے لکھیا کہ جڑے نیمی ذات دے لوکھن منو سمرتی دے ادیائے دس دے شلوک بونجا دے وچ سپشت اور تے انکت کیتا گیا جڑے نیمی ذات دے لوکھن اونا نو مردیاں دے اترے ہوئے کپڑے اونا نو پوانے چاہی دے ہن مٹی دے برتن اونا دے برتن ہون اور نال ہی آدیش سی کہ او نیمی ذات دے لوک کیول اور کیول اور کیول لوہے دے ہی او آبوشن لوہے دے زیور پا سک دے ہن ہور کسے کسم دے زیور پانڈ دی اونا نو اجازت نہیں سی اس دے نال ہی ایک چیز ہور سی کہ جڑا لوہے دا برتن ہے اگر اس دے وچ کسے کسم دی کوئی چیز کھا دی جائے گی تو وہ وشٹا کھان دے برابر ہے اتنے سخت آدیش سی نیمی ذات والیاں نو جس وے لے ایک یہا گیا کہ اینا نو لوہے دے گہنے پوائے جان تا جڑی گل گرنانک صاحب نے کہی جڑی تصویر اسی اگے ویخ رہے ہیں ہاں صاحب سری گرنانک تیوچی مہاراج دی اینا نے آدیش دیتا اینا نے اپنا اعلان کیتا نیچہ اندر نیچ جات نیچی ہوں اتنیچ نانک تن کے سنگ سات وڈیاں سیوں کیا ریز صاحبہ نے اپنے آپنوں اونا دبے کچھ لے جڑے بالکل لطاڑے ہوئے سن جنا دے کول کوئی آس دی کوئی کرن نہیں سی اونا دے نال اپنے آپنوں ایڈنٹیفائی کیتا نہ کیول ایڈنٹیفائی کیتا بلکہ گرنانک صاحب نے اونا دے نال رل کے گرنانک صاحب نے جدو پھر سمپورنتا بکشی تا او جڑے لوگ جینا نو کہا گیا سی کہ اینا نو لوہ دے گینے پوائے جان گرنانک صاحب نے او لوہ دے گینہ خود بھی تارن کیتا اور نال ہی ہر سکھ نو پاندہ حکم دتا اے جیڑا آدیش سی دراصل یو این نو نے جس طرح سی کہہ لیا جائے کہ بعد وچھ یو این نو نے تا کہا کہ ایسی ایکویلٹی دی گال کیتی یا انہ نے ہیومینٹی دے اکسارتا دی گال کیتی پر گرنانک صاحب نے اس وے لے اور گرگوبن سنگ صاحب نے سمپورنتا دیتیاں ہویا ایک اعلان کیتا کہ میں تا اونا دے نال کھڑا ہاں میں لوہ دے برتن لوہ دے گینے اور لوہ دے باٹے دے وچھ انہ نے امرچ کھا کے انہ بندشاہ نو اس ایکویلٹی نو پرپک کیتا اور او جڑیا گلامی دا چن سی اس نو توڑیا اگلی تصویر جڑی آپ بیک رہے ہو اے پروفیسر پورن سنگ دی ہے جڑے کے مہان فیلاسفر ہوئے ہن جڑے کے خود سائنٹسٹ سن اور انہ نے بہت کچھ لکھیا بہت کچھ کیا اے سوامی رام تیرت جی دے اے خود سائنٹسٹ ہون کر کے جدو جا پان گئے تا اس تو بعد سوامی رام تیرت دے سمپرکوچ آ کے اسنیاسی بڑھ گئے پر انہ دا آدھی آتمک تا دا لیول انہ دی آتمک اوسطہ اتنی اچھی سی کہ انہ نے بعد وچھ پائی ویر سنگ جی دے سمپرک وچھ آ کے جدو اے فیر سنیاسی تو سردار پورن سنگ یا پورن سنگ بنے جس طرح آپ اگلی تصویر وچھ بیک رہے ہو تا اس تو بعد انہ نے جو کچھ بھی لکھیا جو کچھ بھی کہا او پھر کیول اس گر آشے دے مطابق ہی انہ نے سارا کچھ کہا انہ نے پروفیسر پورن سنگ نے بہت ہی کمال دیگا لکھی ہے او کہندے ہن کہ میں نو اس طرح جاپدہ ہے کہ جیڑا ایک بندہ میں دیکھیا کہ جس نو میں کم اکل کمانگا بڑیاں باہوان اولار اولار کے او کہہ رہے آسی کہ کڑے دا کی فائدہ ہے او باہوان او بار کے کہہ رہے آسی کہ کڑے دا فائدہ اے ہے اے تو انہو بجلئی طاقت دندہ ہے اے تو انہو اسمانی بجلی تو بچاندہ ہے اس دا اے فائدہ ہے اس دا اے فائدہ ہے پروفیسر پورن سنگ کہن لگے بلکل ایسی کوئی گل نہیں ہے جدو میں اپنی باہ چکدہ ہاں تا میں نو اپنے باہ دے اتے لشکدہ ہویا او کڑا دراصل گرگو بین سنگ صاحب دی باہ نظران دی ہے اے کڑا نہیں رہ گیا اے گرگو بین سنگ صاحب والوں میں نو ملے ہوئے داج دی ایک چیز ہے اے داج ہے جڑا میں نو گرگو بین سنگ صاحب کلوں ملیا ہے اے پاوناد انال گرگو بین سنگ صاحب نے اے کڑا میں نو دیتا ہے میرے کیسان انہوں نے ہتھ لاکے انہوں نے انہوں کیس بنا دیتا ہے سو اے پاوناد جڑی سی پروفیسر پورن سنگ نے پرگٹ کی تھی اس تو پہلا میں ہی اسی اکور ذکر کر چکے سی پر چونکہ اجدے اس وشے نال سمبندت ہے اسی پھر اکور ذکر کرانگے ماسٹر تارہ سنگ جڑے پانتھ رتن ماسٹر تارہ سنگ جنہ دی اگلی تصویر آپ بیک رہے ہو اے پانتھ دی اوس ہستی سی جنہ نے خود اپنے آپنو جیویا جسنا اگلی تصویر وچ بیک رہے ہو اکالی دل دے شرومنی اکالی دل دے پردان ہو کے اے خود امرس سنچار دے وچ خود شامل ہوندے سی کاش کدھی ایسا بھی موقع آئے کہ شرومنی اکالی دل دا پردان خود بھی پنج پیارے ہیں دے وچ پھر شامل ہو سکے اے نا نے کسے ودیارتھی نے جدو خالصہ کالج اچ گئے تو اس نے پچھیا کڑا پاندہ کی فائدہ ہے ماسٹر تارہ سنگ نے جواب دتا سی حالان اے وارتہ دہرائی جا رہی ہے پر چوک ایریلونٹ ہے انہ نے کہا تینو کوئی فائدہ نہیں اس ودیارتھی نے کہا کی تو انو فائدہ ہے مینو نہیں ہے ماسٹر جی کہنے لگے ہاں مینو فائدہ ہے تینو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ تو سوچتا ہے شاید جی میں اے کڑا پالواں میں امتیانچ پاس ہو جاواں گا مینو نمبر واد دا جانگے یا میرا فلانا کم ہو جائے گا پر میں کڑا اس کر کے پاندہ ہاں کیونکہ جنہ نے کڑا پایا انہا دی کھوپری اتار دیتی گئی انہا دی بند بند کٹ دیتے گئے انہا نو چرکھنیاں دے چڑا دیتا گیا تو کڑا پاندہ ہے کہ مینو اس دے وچوں کچھ لاپراپت ہو جائے میں اس لیے پاندہ ہاں کہ مینو اپنے پریتم دی یاد دواندہ ہے کہ شاید مینو بھی او موقع ملے میں اس اپنے سریر نو اپنے مالک دیتر تے لکھے تے لگا دیما کرپال کزاک پنجابی دے پنجابی یونیورسٹی دے او عالم فاضل ہن جڑے کے بالکل کسے سکول وچ نہیں گئے ان پڑ پر صدے ہی یونیورسٹی نے انہا نو پروفیسر دا رتبہ دیتا کرپال کزاک جدو یونیورسٹی دے ویسی اور انہا دی ٹیم دے کل گئے تا انہا نے پچھیا کزاک نو کہ تو کیس اڈیلی کر سکدا ہے کرپال کزاک نے کہا کہ میں تھا تو اڈیلی ڈکشنری بنا سکدا او بڑے حیران ہوئے کہن لگے ڈکشنری بنانی تا ٹیم دا کم ہے تے اے تو کلہ کس طرح کہہ رہے ہیں نالے ساڈے کول انیاں ڈکشنریز ہن کرپال کزاک کہن لگے تو اڈیاں ڈکشنری گلت ہن او کہن لگے اے ڈکشنری پہ یہ دسوئے دچ کی گلتی ہے انہا نے پہلی جڑی اندراز سی او انٹری جدو کڑی او کہن لگے کی لکھیا ہے کڑا جڑا ہاتھ وچ پایا جاندہ ہے کرپال کزاک نے ہس کے کہا کڑا ہاتھ وچ نہیں پایا جاندہ اے گٹ دے اتے پایا جاندہ ہے وینی دے اتے پایا جاندہ ہے اسی رسٹ واش کہن دے ہاں ہاتھ دے وچ تا مندری پہندی ہے چھاپ پہندی ہے کڑا ساڈی وینی دے اتے ساڈے گٹ دے اتے پہندہ ہے سو اے جڑی ساڈے گٹ دے اتے ساڈی ہاتھ کڑی جس نو کہلو کے مشکہ بن کے انہوں نے حاضر کی تاثیر جدو سکھوی قدے گرو دے اگے جدو اپنے آپنوں اس کڑے دے وچ چکڑ لیندہ ہے تو ایک قسم دا اہد ہے اعلان ہے وائدہ ہے کہ میں اج تو بعد تیرے حصولاں تیرے حصولاں دے اتے تو رانگا اگلی تصویر اے وی بہت چھوٹی جی وارتہ ہے جڑی پائی رنجیت سنگھ جتہ دار سنگھ صاحب جو سویلے سنگھ اونا دے نال واپری ایک متر کیڑی سنگھ سنگھ او کدھرے پائی رنجیت سنگھ نو ملن چلے گے اونا دے ہاتھ دے وچ سونے دا کڑا سی سک رہت مریادہ دے وچ اور ساری جگہ لکھیا ہے کڑا سرب لو دا ہونا چاہی دے سرب لو دا کڑا دیتا ہے اے زیور جڑا سی سرب لو دا آدیش سی او کہن لگے کیڑی سنگھ کہ جدو میں سنگھ صاحب دے کل گیا تا میرے ہاتھ وچ سونے دا بہت سونا کڑا سی سنگھ صاحب کہن لگے اے کڑا دکھا میں کڑا کڑ کے فڑایا اونا نے اولے کے جیو وچ پا لیا تے اپنی جیو جو ایک لوے دا کڑا کڑ کے تے اونا نے میرے ہاتھ فڑا دیتا میں کدھی اتے دیکھا کدھی تھلے اور میرے کول اونا دے کولو او کڑا لینڈ دی ہمت بھی نہیں سی ہو رہی اونا دے کولو میں واپس بھی مانگ سکتا سو کہن لگے کی گل ہے میں کہا جی کروں بڑی کوٹ پائے گی تو ہس پہ مسکرا پہ اور اونا نے اکڑا جڑا سی او واپس کر دیتا سو اے چھوٹے جی پروگرام دے وچ اے وارتہ ہے ساڑے اس کڑے دی اس کڑے دے اس گاتھا دی اس دی کہانی دی یا اس دی گل بات دی اسی ایک چھوٹا جا بریک لماں گے اس بریک تو بعد اسی آپ دیاں کالز لماں گے سانو دیتے ہوئے سٹوڈیو دے نمبرہ دے اتے تسی سانو فون کر سکدے ہو اور تاکہ اسی اپنے سیون ون ایٹ سیون ایٹ سیکس فائیو ٹو ٹو ون دے اتے تسی سانو کالز کر سکدے ہو تاکہ اسی اپنے ککار اپنی نیم گرو دی بکشش اس دے نال اسی اپنے اپنے درد کر سکیے ایس پروگرام دا مقصد سی ہون ایک بریک دے بعد اسی اپنیاں کالز لماں گے چھوٹا جا بریک بریک تو بعد جس پنجابی دے سوجوان درشکان دا مر نگست فاغت ہے فتح شاہ کوپا تب راجہ لو پرا مجھ سے بن کاجہ حضور نے کہا ہے کہ اس نے میرے نال بغیر مطلب دے لوہا لے لیا گرو صاحب نے سانو اس لوہے دی بکشش دے نال سانو فلا دی طاقت دے کے لوہے ورگہ بنا دیتا اس لوہے تو گرو نے سانو پارس بڑھانا ہے اسی ایک سفر ہے جڑا اسی تیہ کرنا ہے اے کوئی چن نہیں ہے اے کوئی ہور چیز نہیں ہے اے تا آرٹیکل آف فیتھ ہے یہ آرٹیکل آف فیتھ ہے پھر ایک کوٹ دیا جورس ڈکشن تو اونا تو پرے ہیں اسی کئی وار کرپان دے مدے دے ہوتے کئی وار کڑے دے ہوتے کئی وار کیسہ دے ہوتے جدہ اسی کانونی لڑائی لڑ دے ہاں تا اسی کئی وار اے دلیل دین دی کوشش کر دے ہاں اے چن ہے جہ کر چن ہے تا پھر چن کچھ بھی ہو سکتا ہے چن ہٹایا جا سکتا ہے پر نہیں نہ تا کیس ایک چن ہے نہ کڑا ایک چن ہے نہ کرپان ایک چن ہے اے ساڑے آرٹیکل آف فیتھ ہے اے آرٹیکلز ہن پر فیتھ دے آرٹیکل ہن اور فیتھ جڑا ہے اے بیانڈ جورس ڈکشن آف دی کوٹس ہے اسی کئی وار ایسیاں دلیل آمی دن دے ہاں جنیاں کئی وار ہسو ہینیاں ہونے پر دیا ہن جس طرح ایک وارتہ ہے کسی نے مزاک دے وچ کہا کہ نیہنگ سنگھ نو کہا فلانا بندہ اتون ڈگا تھلے مجدہ کے لاسی او دی آکھ دے تھلے وار گیا نیہنگ سنگھ کہن لگے کہندے چلو آکھتاں بچ گئی ہونے کیس جس طرح اگلی تصویر دے وچ ہے جڑی آپ تصویر ویک رہے ہو اے انگلینڈ دا کیس ہے اینہ دا کیس ہے کڑے دی لڑائی لڑی جا رہی ہے پر کڑے دی لڑائی لڑ دیاں ہویاں کتنی ہسو ہینی گل ہے کہ او کیس جڑے ہے بینہ کیساں دے او کڑے دی لڑائی لڑی جا رہی ہے اس تو ایک صرف وارتہ یاد آئی پتا جی فوجوج سنگھ اونہ دنالک کرنل سنگھ جڑے کے جنہ نے پوری داڑی جڑی سی ٹھم کیتی ہوئی سی اور اونہ دنالک کرنل سنگھ جگجید سنگھ پی ٹی انسٹرکٹر سنگھ جڑے کے جنہ نے بالکل کلین شیون سنگھ تا او کرنل صاحب اچھن لگے او جڑے جگجید سنگھ جڑے کلین شیون سنگھ انہوں نے کڑا پایا ہویا سی تا او کرنل صاحب اچھن لگے کہ اے کون ہن پتا جی نے کہا پہلا میرے ورگے سنگھ پھر تو اڈے ورگے ہوگے اور پھر اے اس طرح دے جو تسی ویک رہے ہو سو اے ساڑا سفر اسی ریورس تیہ کرنا ہے اسی گرو دے وکشش نو انہ دے رحمت نو ساڑے کول کوئی چارہ نہیں ہے کوئی اس دے لے گنجائش نہیں ہے ایک گرو دا حکم ہے سرب لو دا کڑا ہاتھ رکھنا کیس رکھنے اے ساڑی مہر ہے سو اے پروگرام ہے ان اسی آبدیاں کچھ کالز لما گے تاکہ اس اہم ککار دے بارے اسی چتنتہ پیدا کر سکیے اسی اپنا فرض پورا کر سکیے ہلو ہنجی 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 ساسچیکال کون بول رہے جی ہنجی ہنج ایک سین کبال بولنے جنار رہے Jنار نیو یارک کون ہنجی کامل صاحب بھائی گر جی کی فتح ستکارنا بنتی ہے کہ یہ ہو جی جی محترب پورن آئٹم ہے جی کیسٹارندینال جی کراندینال سنبندیت ہے اس جی سی ڈی یا جو پرام جو بھی تو ڈڈا ہے یہ پوری لکھت کے پور پیش شہرے پنجاب بہت اچھا جی توڑا سجا مبارک ہے بہت بہت تانواد شکریہ ہلو 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 جو ننو کڑے دیمت وہ پتہ لگے گا جی جی اسپیشلی جڑے آج کالے تھے امریکہ وچھ ٹرینڈ آگا کی کڑے نو ایزا لڑائی دے وچھ وی یوز کار دینے کٹ کے جی ہوفولی ساتھ یانگسٹر اس بارے دوسری کال میں تل پوچھنی سی کی جڑے آج کالا سی جسرہ کافی سرب لو دے کڑے تو دور چلے گئے ہیں جی وہ حیاتے جسرہ میں نو ہی اس کال دا پتہ نہیں سی کی سرب لو دا کڑا ہے میں انہوں تین چار سال پہلا پتہ لگا ہے جی اچائید ہے جی اسی امریک سر میں امریک سر شہر تو ہوتے سانو بھی ہوتے پتہ نہیں کدھی اسی کاٹوا دی سرب لو دے کڑے دیکھے دکانہ دے جی اپا سیکھ کدھوں اتنوں دور چلے گئے جہاں اسی مات جی سانو کیوں اتنے تھوڑا جا دوسری دس ہو گئے ایدیچ بڑی سپشٹ ہے جی سرب لو دا مطلب لوہ دا کڑا جڑا سٹیل ہے او بھی لوہا ہے صرف فرق یہ ہے ٹیکنیکلی او دی کونٹیٹی آف جڑی او دے وچ جڑی آئرن دی جڑا ہے گیا ہے یا ہور جڑے کیمیکلز ہیں انہوں دا کٹواد ہے گیا ہے ادروائز بیسیکلی لوہا ہی ہے ادھے وچھ ہور کوئی باہرلی تاعت نہیں ہے ایک لوہے اور سٹیل دے وچھ فرق صرف انہیں کاربندی ماترہ کٹواد ہوندہ ہے اور اس دے علاوہ کچھ نہیں ہے او سٹیل دا کڑا بھی لوہے دا ہی کڑا ہے اس دے وچھ کوئی پرم دی گل نہیں ہے گی باقی رہ گی گل ہاں اے ضرور ہے کہ کڑا جس طرح پرم نو ناش کرن دی گل ہے اے تاں دتا سی گروہ صاحب نے ایک ساڑا پرم ناش کرے گا پر ہونتا امر سر دی تسی گل کر رہے ہو او تھے ایک عام اشتیار آن دے ایک فلانی کمپنی دا کڑا خرید دو او دی بھی برینڈنگ ہو گئی ہے اے تاں نو پوتا پریتا تو بچائے گ اے تاں نو پرم تو بچائے گا جیڑی چیز ساں نو گروہ صاحب نے پرم دور کرن لی دیتی اسے نو اسی پرم دا سادن بنا کے کئی ور او تھا مسیوز بھی ہو رہے ہیں جس تو چتن ہونتی لوڑ ہے بہت بہت تانوات بڑتا ہیلو ہاں جی سسچیکال جی سسچیکال کون بول رہے جی میں رنبیر سنگھ رانا بول رہے ہیں جی کالیفورنیا تھا ہاں جی رانا صاحب دونوں چیز ہیں جی کیونکہ جس طریقے دن آل پہلنا دسیا ہے کہ جیڑا پہلے پارتی سماج دے وچ منو سمرتی دے ادیائے دس شلوک بونجا دے مطابق اچھ دیوی ذات والیاں نو ہی اونا لی ودیا مندر دے دروازے بانسن ترم مندر دے دروازے بانسن اونا نو لوہے دے گینے پاندہ آدیش سی گروہ صاحب نے جیڑی پامے اچھی ذات دا ہے پامے کوئی بھی ہے جدو اس نو آدیش دے دتا کہ پائی تسی ساریاں نے اک کو جیہا سربلو دا کڑا پانا ہے اے جیڑے لوہے دے گینے جیڑے پانے ہیں سو اے مطلب سب نو برابری دے اتے لیا اندہ اے دا مطلب اے ہو گیا جے کوئی براہمن یا اچھی ذات دا بیکتی جدو او کھنڈے باٹے دا امر چھکے اے لوہے دا کڑا تارن کر دا ہے لوہے دے برتن دے وچو جو دا امر چھک دا ہے اکتا اس نو ایکویلٹی دی گال آگئی او ساریاں دے برابر ہو گیا نیچی ہوت نیچ دی گال ہو گئی اور دوسری چیز جیڑی سی آزادی ہو گئی کہ اس نے پرموہم دے اپنے بندن توڑ لے سو آزادی اور برابری دا دونہ دا اچھن ہے بہت بہت تانوا توڑا ہاں جی دو جی کا لئے ہے کہ میں ایک سجیشن دینے چوندہ سے جدہ انڈیا جائی دا ہن دیکھی دا ہر ایک سٹیٹ چیز کسی بچ چلے جاؤ دو جی جاتا ہواڑے انو بھی سارے انہیں دو جی پر موڑے انو بھی کڑے پونے شروع کردتے ہیں ہاں جی ہاں جی 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 اس طرح جی کے عام طورتیں دیکھو گے جبیں بینتی کیتی ہے کہ لوہے انو لوک پرم ناشک سمجھ کے کئی عجیوی جڑے کئی فرقے ہیں او اپنے بچے دے نوے جن میں بچے دے سرانے دے ایک چھوٹی کار دی الوہی دی کوئی چیز رکھ دے ہے او اپنا پرم ناشکرن دے اس سنس دے وچ او کڑا پان دے یا تھی جی پان دے مبارک ہے او دے وچ کوئی کوئی ساڑی برینڈنگ یا کوئی ساڑی ٹریڈ بارک نہیں ہو گیا کہ کسے ہورنو عدکار نہیں ہیں سو جے کوئی اگر اسنو تارن کر دا ہے پر جے اسی تارن کرنا ہے انہوں فائدے اور نقصان دے نہ لیں اسنو اسی گرودی بکشے سمجھ کے پانا ہے بہت بہت تانوا تھا تانکی ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بول رہے ہو جی یو آران لائن کونڈ بول رہے ہو جی لامبازا فائی گر جی کا خانسہ وائی گر جی کی فتح کونڈ بول رہی اچھی میں کلتار سنگھ ملتانی ایڈو کے جلندر والے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ملتانی صاحب ہاں جی ہاں جی ہاں کہ توڑی پرسنیلٹی دے بارے میرے کل ورڈ نہیں آگے کہ میں کی کمانتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہوں کہ مت وچے رتنجوار مانک جے ایک گرکی سکھ سنی جو بھی تسیہ مددے لے کے اندے ہو بڑے ہی امپورٹنٹ ہم آئیدہ مددہ ہے اے مین ہے جو اے اپنا کڑے آلا جی کیونکہ کڑے تو وہی سارا پروگرام چلتا ہے جی موڈریٹ بچے ہم جدہ نے کرا پہننا ہے وہ جانگے ہوتے تے دکھان در انہوں سرولو اللہ تے باچ دکھان گے پہننا انہوں کہن گے جی تُسیہ سٹیل اللہ لہو آنکے تو اڈا جڑا کاف ہے جنکو جا ہے تے خراب نہ ہوئے ایکچولی تے ساڑی جو مین ڈیکری ہے جو گرو گوبنسی جی مہرائی نے کرپا کی تی سارے جگت تے ساری دنیا تے سارنو وہی پہننا چاہید ہے تے میں تو انہوں ایس ویچھے دکھتے بتائی دیندہ ہاں جی اسی میرا خیال ڈینٹی فائی میں نوکار لیا ہونا ہے جی جی میں تو انہوں دو فگانہ کالے فگانہ آلیاں دو بکس ہوتے جلندر دیتیاں دی میں ایس وی لے تھے وزر دیاں ہاں جی انہیں چھوڑانال سی مدہ جاتے کھان جی 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 بھائی گر جی کا خال سا بھائی گر جی کی پتے بہت بہت تانی ہلو 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 تسی اپنی ٹی وی دی آواز کٹ کرو you are on line ہلو 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 کچھ line دے وچ تکنیکی ہلو جیڑے کالز کر رہے ہیں وہ کرپا کر کے ٹی وی دی آواز بند کر کے کال کریں شاید سٹوڈیو دے ہلو 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 ہاں جی ہاں جی کونڈ بالرہ جی مم ب jakieśensa ہاں جی کون سا بولرہ جی جابن جی ہکم کرو ہاں جی ہاں جی جابن جی سنگ 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 تسی ہے لائی tão ثانی حکم کرو ہاں جی جب میری سنگ جی دس سو جی جی تو سی ٹی وی دی آواز بند کرو تو سی ٹی وی دی آواز بند کرو گے پھر تو آڑی آواز آئے گی ٹھیک ہے جی ہاں جی ہاں جی تو سی ٹی لی فون تے کل کرو ٹی وی دی آواز بند کر کے ٹھیک ہے جی ہاں جی ہلو 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 ہاں جی ہاں جی سوری اچھلی اچھ پتہ نہیں کچھ سڑے تقنیکی کارنا کر کے ٹی لی فون دی لائن نیسی ٹھیک آ رہی ہاں جی تسی حکم کرو تسی لائن تے ہو ہاں جی 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 ایسا ہے کہ جی رہا تڑھا ہے وشاہ بہت اچھا ہے میں اس کلدہ مطلب آپ نے دعا دینا کہ آپ نے بڑا اچھا وشاہ لے ہندہ ہے جی یہ سب تو زیادہ ہے کہ اگر شرومنی کمیٹی اس کلدے گوھر کرے کیونکہ جدو ہوئی بھی ہم دل سا جانتا ہے کہ اسے ڈیفرنٹ ٹائپ دے کرے ہندے نے جی ڈیفرنٹ ٹائپ دے میٹل دیانے ہاں جی اگر یہ سب تو زیادہ جی اگر شرومنی کمیٹی انو تیان دے دے جی اگر انو اگر انو تیان دے دے یہ دا حال دے رہا ہے جلدی ہو سکتا ہے کیونکہ جی رہے بھی ہمرا سا جانتا ہے یا کتا بھی جانتا ہے انو دکانہ دے ویڈ دے اونا دے انو چیکنگ کرنے چاہیے دے کہ آیا دے سرلو مطلب سرلو کڑا یا دے سرلو دیفرنٹ ٹائپ دے میٹل نہیں دیکھو جی میں پہلے بھی میں پھر دوبارہ سپشٹی کرنے دے دے آیا کہ سٹیل یا سرلو دے ویچ صرف فرق انہ کاربندی ماترہ دے او بھی لوہی دا کڑا ہی ہے او دے کوئی فرق نہیں ہے گا لوہی دی کاربندی ماترہ کٹ ودہ ہے گا پر مین اہم مدہ ہے کہ کڑا ضرور ہاتھ وچھونا چاہیے دے اسی عام طورتیں دیکھ دے ہیں کہ بلکل سب کچھ ہے پر او کڑا ندارد ہے اور کئی باری فنکشن وچھ اور اچھے اچھے جڑے ساڑے پربندک بھی ہے یا ہور بھی کئی بار دیکھی دے کہ او کڑا جڑا ہے اس تو پان تو گریز کیتا جا رہے ہیں اسی اس دی اہمیت تو پچھانندی لوڑ ہے بہت بہت تانواد بڑھا ہلو ہاں جی ہاں جی سچ شکال کون بول رہے جی میں جو بن جی سنگھ بول رہے ہیں جی بیکرشویل تو فون کٹیا گیا سکھے پہ ہاں جی ہاں جی چلو توسی لائن تے ہو ہاں جی دس سو جی جو بن جی سنگھ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی فائدہ میں تو انہوں بچ ذکر کی تیسے گا کہ اچھے فائدہ اے ہے گا ہے ایک کوئی اچھے فائدہ ہے گا ہے کہ اے دخاندہ ہے کہ اے گرو دی یاد واندہ ہے کہ گروہ دے رستے دے ہوتے چل کے وہ قربانی دی اور اس دی مہتدہ درساندہ ہے کہ جنہاں نے ایک کڑا پایا سی گروہ دے حکم نہ لونہ نو اپنا سارا کچھ گروہ دے لیکھے لانا پہ گیا اے ایدہ فائدہ ہے باقی جی دنیاوی طور دے ہوتے کچھ چیز دیکھنی ہے ایدہ کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ہی تے وہ کہہ رہے اسی پروفیسر پورن سنگھ جی کہ اگر ایدہ دی گالا ہے پھر آئرن دی ہے ٹیبلیٹس پڑیاں بزار مل جانگی ہیں اسی وہ ڈیریکٹ لے لیے انہی محنت کیوں کریے کہ اسی انہی مشکل جو پہیے تو ہور دفی کریے جنہاں نے کڑا پایا سی گا انہاں نو کافی قربانیاں دینیاں پہیے گیا اور اے انہاں دی یاد دواندہ ہے اس مارکتے جس مارکتے گروہ صاحب خود تو رہے گئے بہت بہت تانوا توڑا ہلو ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی گروہ صاحب کو بھول رہے ہیں میں دلراز شنگ بھول رہا ہاں جی ہاں جی دلراز شنگ جی ہاں جی بڑی دیر تو دیکھ رہا ہے پروگرام جی تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی کر آن کال کرنے لی ہاں جی ہاں میں پورا تنہی سنے ہاں کڑے دی محطتہ دے ہوتے ہیں کہ کڑا گروہ صاحب نے کیوں دیتا کس وجہ کر کے ہے کڑا ہے کی چیز ہے اور اس دی بیک گراؤنڈ دے وچہ اسی اے پروگرام لیڈا دیتا ہے نمبر جی میں کہندہ سے کہا بچپن تو پہلے سرب لوگ دا کڑا پائی تا سکا جی سمہاو بات دے وچہ ساتھ سالہ بات مطلب کی سٹیل دے کڑے آگئے مارکٹ دے جی او دے دوان دا کی دفرنس ہویا امین ہے تا وہ بھی آئرنی آج جی بالکل بالکل آئرن ہے گا ادھے وچہ میں پھر دوبارہ میں اگے بھی کئی وری اس پروگرام دے وچہ بینتی کر چکا کہ سٹیل اور بالکل سرب لوگ دے وچہ صرف انہا فرق ہے کہ او دے وچہ تقنیقی طور دے ہوتے کاربندی ماترہ کٹ واد ہے اور کچھ نہیں ہے باقی جے کر اگر کوئی بالکل سرب لوگ دا کڑا پانا چائے تا پھر وہ بڑی مبارک ہے کوئی حرج نہیں پر ایسا نہ ہوئے یا تے پھر محنت کرے جو میں نیہانگ سنگھ پاندے ہے یا اپنے انہوں نے باٹے بھی ہندے ہے تا انہوں ریتنال مانجدے رہندے ہے اور مانج مانج کے سٹیل تو بھی ودہ لشکا دندے ہے اور انہوں نے کھنڈا بھی اور باٹا بھی اور کڑا بھی لشکدہ ہے پر ایسا نہ ہوئے کہ جنہوں جنگ لگا ہوئے تا پھر وہ جس طرح کسے نے کہا سی صحبت اہلِ صفحہ سے تیرہ دل کب صاف ہو جنگ سے آلودہ ہو جاتا ہے آہن آب میں اگر لوہنوں نہ ٹھیک طرح رکھیا جائے تا پھر وہ پانی لگ گرنا لو جنگالیا جائے گا اور جنگالیا ہویا گڑا کڑا ہے وہ کڑے دیوی توہین ہے اس ککار دیوی بید بھی ہے جے کر کوئی اس ککار نو پاکے لوہی دے ککار نو پاکے جے اس نو سویرے شام مانج کے اور لشکا کے رکھ سکے تا پھر ٹھیک ہے نہیں تا چڑا سٹیل ہے وہ بھی لوہی دائی کڑا ہے صرف کاربندی ماترہ اور دشکاٹواد ہے ٹھیک ہے جی ایک خور گل کرنی سکی میرا بیٹا ہے گا چودہ سال دا انہوں جو دو بھی پاندہ ہے انہوں ایلرجی ہو جاندی ہے سارٹ آف ہاں جی بڑی بڑی کوشش کیتی ہے ایکیوری پائیدہ سٹیل دا ہی کوشش کیتی ہے ہاں جی سو میں اتکی کوشش کرنگا بھی ادھلی سرب لو دا کڑا لیا آکے پاوا اسی کی ادھلی کی فرق بندہ ادھلی ایک میں بینتی کر سکا کہ اس طرح ہے گا ہے کہ بنگال دے وچھ جڑیاں لڑکیاں جدو بیا ہندہ ہے نوہا ایک کو انا دا گینہ ہے انہوں نوہا کہندے ہیں اچھا جی نوہا جڑا ہندہ ہے وہ لوہے دی تار ہندی ہے لوہے دی تار لے کے وہ دے اتھے کوئی ڈیزائن نہیں کچھ نہیں ہندہ صرف ایک سونے دی یا چاندی دی ایک کو ٹیوب چڑھا دندے ہیں وہ اتھو دا چاندی دی اور سونے دی ہندی ہے پر وہ ہندہ لوہ دا ہے سو پر جے لوہے دا کڑا جے کر اس طرح بھی رکھ لیا جائے لوہے دے کڑا جڑی آدیش ہے وہ دی پورتی کردہ ہے پر اے جڑا سوال تسی اٹھایا ہے اے دی کئی کہیاں نکے ہے کہ الرجک ہون کر کے کہیاں نوہ ریشز ہو جاندی ہیں سو تسی ایسی جگہ تے اتھے بیٹھے ہو تے تو اڈے کو ماہر ہیں تسی اس دا حال دسو کہ اے کیوں ہندہ ہے تے دا علاج کی ہے تے اس کس وجہ کر کے ہندہ ہے کہ اے دی کوئی انٹی ڈوٹ ہے یا ہور کچھ ہے سو اے تو انوہ ضرور کوشش کرو اتھے جے کوئی سادن ہون تے اے دی ریسرچ کروا کے ایک کی وجہ کر کے ہندہ ہے جس دے کر کے ہے کہ اے دا علاج کی ہے گا اس انوہ ضرور بڑے لیول دے تے دا علاج بھی لبنا چاہیے گا ٹھیک ہے جی ہلو ہلو ہاں جی کون بول رہے چی ہاں جی حکم کرو جی ہلو ہاں تسی یور ان لائن دسو ہاں جی بھی جی سچی کال سچی کال جی سچی کال ہاں جی بھی جی ہاں جی دسو تسی ٹی وی دی آواز بند کرو گے پھر توڑی آواز آئے گی تسی ٹی وی دی آواز بند کر کے گل کرو توڑی ٹی وی دی آواز چل رہی ہے تسی ٹی وی بند کرو گے پھر توڑی آواز آئے گی ہاں جی سچی کال جی سچی کال جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی پان دی رہتنامیہ دے وچھ لوئے دی گل ہے میں پھر دوبارہ گستاکی کریں ریپیٹ کریں کہ لوہے اور جڑا سٹیل ہے سٹیل وی ادھے وچھ کوئی ہورتات مکس نہیں ہے اے الائے نہیں ہے الائے ہندہ ہے جی دے وچھ کئی وقت وقت آتا ملاکے بنیان جاندہ ہے اے صرف لوہے دا ہی ہندہ ہے صرف کاربن دی مقدار کٹیا ود ہندی ہے اے لوہے دا ہی کڑا ہے اے جی کوئی فرق نہیں ہے بہت بہت تانوا تورا ہلو 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 تسیلائن تے ہو ہلو 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 حکم کرو دسیات اسی پائرن جیس سنگھ کو لکھوری چلے جاؤ سمجھا دیں گے جو انہاں نو سمجھا دتا سگا سو لوہیدہ ہی کڑا جڑا پروان ہے او پھر باقی دے پھر پاویں ہی ریدہ پالو یا ہور کچھ پالو پر جڑا کڑا ہے گا او لوہیدہ گروہ صاحب نے جڑا پکار دے تا عورتے ہیں اوہ اور نہیں ہو سکتا جی ہلو ہلو ہاں جی جس پنجابی جی وائیگر جی کی فتح کون پر رہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بڑی مبارک بات بڑی امپورٹنٹ وشے شک ایک سرم بارے جی پھر ضروری گلہ بارے سارے شکھان دے پنجابیان دے پیش کر رہے ہو جی جی پھر آج کا وشہ بھی تسی بڑا امپورٹنٹ چنیا ہے جی پھرے رائے دے راستے میں دو گلہ ضرور کرنیا چاہو آنا تو دینا ہاں جی ہاں جی نمبر ایک تے اے دے بے میرے سیاد شریگر گوبنج سنگھ نے اگر اکڑا چنیا سکی ہو سکت جی جی پھر اس وقت ہور بہت ساڑے کاتور سان ہاں جی کاتر ہوئی سی کامبہ ہوئی سی ہاں جی پتل ہوئی سی ہاں جی ہاں جی اور اونا نے سپیشل لوہے نو ترجیح دیتی سی او دی بیک گراؤنڈ آپ جی نو دسی ہے کیونکہ جڑا سمرتیاں دے مطابق نیمی ذات والیاں نو لوہے دا زیور پان دا آدیش سی گروہ صاحب نے اپنے 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 انہوں انہوں نے ایڈنٹی فائی کی تا اور اپنے آپ بھی انہوں نے لوہے دے ابھوشن اور لوہے دے برتن لے پیلکہ سی جانا ہے ایک تولاوہ گروہ صاحب کے جنہیں سپوٹ اینی زبردست تھی کہ آج تک بھی تسی یہ دیکھو گے جنہیں تانترک لوگ نے جی صدی بھی اپنا تانترک وجہ اس آدمی سے نہیں چلا سکتے جس نے سرب لوگ اکرا پایا ہوئے اپنے جی 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 کسی نے تانترک نے اپنی تانترک وجہ چالو کرنی کسی سے چلانی ہے پہلا اس پارے اس پر لوگ کوئی چیزوں اس نے پاہی ہوئی ہے تا ہوتا آردائے ہو جی 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اسی ایک جڑے ہیں فائدے اور نقصان دی اس پیرامیٹر چوبار نکلیے اے تنتر منتر جنتر گروہ صاحب دی گلی آدھ رکھی لکھے جنتر کے پڑے منتر کوٹنگ بچے گا نہ کوو کرے کال چوٹنگ اوہ کال پرخ دی شکتی ساریاں تو بہت اتہے گی ہے سو اسی پرمنو ناش کرنا ہے ایک اڑیدہ چن ہے کہ پرمنو اسی دور کرنا ہے بہت بہت تانواد ہلو ہاں جی ہلو تسیلائن تیو ہاں جی منجی پل دیا جی ہاں جی بینجی دسو ہاں جی ہاں جی منجی دسو سب وائیگر جی کی فتح ہاں جی ہاں جی میں پوچھنا چاہتا ہی سی کہ کئی ورئیسی بنگلہ صاحب گردارہ صاحب جانے ہیں باہت سامنے کڑے ویچن والے ہندے ہیں تے اتہے سٹیل دے کڑے ہندے ہیں انہا اتہے لکھیا ہندہ ہے ستنام وائیگرو یا ایک جمکار وائیگرو کڑے بھی پاس اکنے ہیں اوڈج وائیگرو کوئی حرج نہیں اوڈج کوئی حرج نہیں جو میں نو یاد ہے بہت پرانے سمیں دے وچ حضور صاحب تو آندے سیو دے تے لکھیا ہندہ سی سچ کھنڈ حضور صاحب ہوتا ایک یادگار ہے کہ فلانی جگہ تو ہیں پر ادھے وچھ ہور کوئی ڈیزائن بنا کے جس طرح ہور کو کاری کری کر کے انہوں کئی وری اوجار دیتا اور تے یا دندرے جے بنا کے یا آریدی تنہ کرنا او سب گلت ہے ایک کڑا ہے گرودی بکشش ہے جنک سیمپل ہو سکے انہیں کی زیادہ چنگا ہے بہت بہت تانوہا توڑا تینکیو ہلو ہلو ہاں جی نامہ صاحب جی بول رہے ہیں جی کونٹ بول رہے ہیں سرجیٹو نو بول رہا ہے ہاں جی ٹیلو صاحب کتھو بول رہے ہیں برجینیا نوردن برجینیا بول رہے ہیں جی تسی تی وی دی آواز کٹ کرو گے ٹیلو صاحب ہاں جی آواز کٹا جی ہاں جی بندی کار دیو بندی ہے جی ہاں جی میں جی کھڑے دیتے ہی بھول رہے ہیں جی کھڑے دیتے ہی نا میں نا اکلی نیشنل ایرپورٹ تے کاب چناؤڑا ہاں میں نو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کے کہنے نے ہاں اسی مطلب لوہ دا کڑا کھڑا کھڑا پہتے ہیں جی گول دا کھڑا 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 وہ کہنے نہیں اسی لوہ دا کھڑا 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 سمپل چیز ہے جی کہ جڑا لوہ دا کڑا پان دا صرف نیوی ذات والے انو ودان سی بپرن کی ریت دے مطابق اور اچھی ذات والے انو منائی سی گرگوبن سنگھ صاحب نے جب کہیں بپرن کی ریت میں نہ کرو ان کی پرتیت کہہ کے ہر اکنوں لوہ دا کھڑا پان دا آدیش دتا اے نیارے پان دا چن سی گرو دی رحمت سی گرو دی بکشت سی اے آدیش آئے دے وچ کوئی چھوٹ نہیں ہے بہت بہت تانوا توڑا تینکیو جی ہالو ہالو ہاں جی ساس شکال جی ساس شکال جی آنکل دیپ سنگھ ہو رہا ہی لونگا آنٹو ہاں جی ہاں جی ساکل دیپ سنگھ جی دس ہو جور ان لائن جی جی کافی اچھا ٹاپ چال دیا جی لیکن میں دا ساؤنا پھولی طرح سہمت نہیں ہے اس ملے کوئی گال نہیں ایسا ہے کہ جس طرح گرگو سنگھ نے ایک نیمی جاتواستک کی سندھا گینا منایا سی تے سکھا نوں جی سکھا نوں اکتر مستے کی تا سی کہ ہاتھ کوئی بھی کھڑا پائیں تو لوہی رہی کھڑے پاوے جاں ساراں کھڑا پاوے ہاں جی ہاں جی اور جس طرح تسی اس ملے آپا ہرمندر صاحب جاننے ہیں جی ہوتے تو انہوں کئی برکاف دے کھڑے ملدے ہیں ہاں جی اگر ہی ہرمندر صاحب ایک ساڈی اچھ ہستی ہے جو سکھ تارمدی ہے ہی ہے ہاں ساڈی جو سکھ ہستا ہے ہرمندر صاحب انہوں کو دول کر دی ہوتے کیوں نہیں اس طرح ہی کریٹ اچھلا ہی انڈی کے ہوتے صرف سار لوہ رہی کڑے ملنڈ سٹیل دے بینا ملنڈ ایبن جہاں تامبے دے بینا ملنڈ تو اڈنو میں سما اجازتی دے رہا میں صرف انہی داستیاں کہ دربار صاحب سچ کھڑ سری ہرمندر صاحب دے باہر جڑیاں دکانہ ہن او سارے نیجی ادارے ہن وپارک ادارے ہن شرومنی کمیٹی داؤنا دیتے کوئی کنٹرول نہیں ہے تے باقی رہ گئی کہ شرومنی گردوارہ پربند کمیٹی والوں جدوں کا کار دیتے جاندے ہن تاوں کہ اول لوہ دے کڑے ہی دندے ہن اونا چک سارتا ہے او دچ کوئی پنتا نہیں ہے سو اس کر کے ادھے بچ کوئی دکت نہیں بہت بہت تانوات وڑا سو ست سیہاں کے دورے ارناوق کے تیر دیکھن میں چھوٹن لگے گھاؤ کرے گم بھیر جس طرح کیا گیا اسی اے چھوٹے جو مددے دے ہوتے اسی آپ نلگال بات کیتی ہے کا کوشش ہے کہ کسے بھی لے باقی کا کاران دے ہوتے یا ہور جڑے مددہن جڑے ساڑی زندگی نو جڑے ساڑے طرز عمل نو ساڑے ورطمان نو یا ساڑے پوکھ نو یا ساڑی آخرت نو ہی جڑے پر باوت کر دے ہن اسی ہونا سارے ہاں دے ہوتے توڑے نہ وچار کریے سو بہت بہت تانوات اسی آس کر دے ہاں کہ آپ سانو انفو ایڈجس پجابی ڈاٹ کام یا لامبا ایڈجس پجابی ڈاٹ کام دے ہوتے ای میل کر کے سانو اپنے وچارانا تسی نواز ہوگے اور دس ہوگے کہ اے پروگرام تو انو کس طرح دہ لگا اگلے بنگلوار نو اسے وے لے پھر مڑا حاضر ہوں مانگے پر ایک سوچنا ہے کل نو شام دے پروگرام دے وچ مدہ پروگرام دے وچ گردوارہ صاحب ایک سو اٹھارا رچمنٹ ہیل جڑا گردوارہ صاحب ہے اس دے بارے اتھے جڑی امارت اگن پیٹ ہو گئی سی جس دی بڑا ساری چل رہی ہے اس دے بارے فنڈ ریزنگ لیں اسی آپ دے سامنے حاضر ہوں مانگے گردوارہ صاحب دے پربندک بھی آپ دے روب رو ہونگے سو آپ تو پورے سہیوگ دی آستے نال اجدہ اس پروگرام تو اسی اجازت لیندے ہاں بہت بہت تانواد وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح بہت 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 ساتھ موسیقی